بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور لگے شکر میں بھی ٹک ٹاک ہوں میرے دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں لپاک آپ سب کو اپنے گھروں میں صحت و تندسی کے ساتھ زندگی دے آمین سبح آمین اور میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ملتان جاؤں گی تو اس کے لئے میں تیاری کر رہی ہوں اور میرا کچھ پتہ نہیں یہ پروگرام کا ہمارا چانک یہ پروگرام بن جاتا ہے اور کہاں کہاں جائیں گے ابھی کچھ بھی نہیں پتا تو بیچ میں بھی ہم لوگ اسٹے کریں گے تو آپ لوگ ویڈیو کے ذریعے میرے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ آپ کو نئی نئی جگہ دکھاؤں گی میں تو ابھی میں کچھ سامان وغیرہ پیک کر رہی ہوں اور میں نے اپنے ہزبین کے اور بچوں کے کپڑے پریس کر لیے تھے تو گھر کا بھی کام کرنا ہوتا ہے پھر بزار کا بھی کرنا ہوتا ہے اس میں کافی ٹائم ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں سمیٹنے میں مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے اور کئی جانا ہوتا ہے تو پھر مجھے سفر سوار ہو جاتا ہے مجھے نیند بھی نہیں آتی ہے اور نہ کوئی چیز اچھے لگتی ہے تو انشاءاللہ پروگرام تو یہی ہے کہ صبح ہم لوگ نکلیں گے ملتان کے لیے کیونکہ ملتان سے میرا روحانی تعلق ہے اور وہاں جا کے مجھے بہت سکون ملتا ہے اور میں ہر سال جاتی ہوں تقریبا تو یہ صبح کا ٹائم ہے اور یہ ناشتہ بن رہا ہے تو بچوں نے اپنے لیے ہلوپوری مانگوائی تھی تو یہ لوگ یہ ناشتہ کریں گے مگر میں تو بریڈ اور آملیٹ وغیرہ کھا لیتی ہوں تو ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہمیں نکلتے نکلتے کیونکہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم صبح جلدی نکلیں گے مگر پھر بھی نکلتے نکلتے کافی ٹائم ہو گیا اور ابھی ہم لوگ سب بیٹھ کر ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں مگر پھر بھی نمی بیٹھ کر ساتھ تو ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگ گھر سے نکل رہے ہیں تو میں ہمیشہ ایسی کرتی ہوں کہ جب کوئی لمبے سفر میں جاتا ہے تو قرآن پاک کے سائے میں ان کو رخصت کرتی ہوں تو گریہ نے قرآن پاک ہمارے سر کے اوپر سے رکھا ہے کہ ہم اللہ کے حفظ و امان میں گھر سے نکلیں اور خیر و آفیہ سے سفرتے ہو آمین سبح آمین تو گھر سے ہم نکل گئے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کی دعاوں کو ضرور سنتا ہے اور ان کے بہت نزدیک ہوتا ہے تو سفر میں اچھی اچھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اچھی سوچ رکھنا چاہیے اور سفر کی دعا ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی اور ابھی ہم ہیدر آباد سے گزر رہے ہیں تو اب یہ ہائیوے سٹارڈ ہو گیا ہے اور یہاں سے ہم کہا جائیں گے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ رستے میں ہمیں ہم کئی جگہ پہ رکھتے رکھاتے جاتے ہیں کہیں پیٹرول مروانا ہوتا ہے یا کہیں ہمیں جانا ہوتا ہے چائے وغیر پینے کے لیے رکھ جاتے ہیں تو ابھی ہم حالہ آئیں اور حالہ میں یہ کافی اچھی شوپ لگی تھی مجھے تو یہ اکثر میں حالہ آتی ہوں تو یہاں سے کچھ لے کر ضرور جاتی ہوں اور میری چھوڑی سی عادت ہے کہ میں جس سٹی میں جاتی ہوں وہاں سے کچھ نہ کچھ چھوٹی چیز لیتی رہتی ہوں تو آپ کو میں یہاں کی حالہ کی چیزیں دکھاتی ہوں دیکھیں سندھی اور اجرک کے سوٹ ہیں اور یہ سب ہاتھ کے کام ہوا ہے یہ روٹی کی ڈلیا ہے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی ہے یہ سب ہاتھ کے کام ہوا ہے جو یہاں کی خواتین ہیں وہی کام کرتی ہیں اور بہت کام اجرت میں یہ کام کرتی ہیں بہت نفاست سے تو بہت ہی انٹیک اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی مجھے یہ مگر میں جب گھر جاؤں گی تو جاتے ہوئے میں یہ چیزیں لوں گی ابھی میں نے یہاں سے صرف اجرک وغیرہ لیے تو یہاں پر کچھ ریڈیمنٹ سوٹ بھی ہیں اور باسکٹ بھی ہیں یہاں پر جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ جو اجرک کا کام ہے یہاں پر ہی یہ بنتا ہے اور یہ لوگ ہاتھ کا کام کرتی ہیں عورتیں چھوٹے بچوں سے لے کے اور بڑوں تک کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے کپڑے یہاں پر بناتے ہیں جو یہاں کے سندھی لوگ ہیں وہ بہت شوک سے یہ پہنتے ہیں ہم لوگ بھی یہاں سے لیتے ہیں اور اجرک کے سوٹ ہیں اور چندری والے سوٹ ہیں موسیقی 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 اور یہ دیکھیں یہ سہرہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پر جب یہ شادی ہوتی ہے تو یہ دولہ کی سر پر بناتے ہیں اور یہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصت لگ رہا ہے تو یہ سندھیوں میں اسی طرح کے سہرہ پہنائے جاتا ہے لڑکوں کو جو یہاں سے ریڈیمنڈ لوگ لے کر اور پہناتے ہیں تو یہاں آکے مجھے کافی نئے انٹیک چیزیں نظر آتی ہیں اور بہت اچھی چیزیں ہیں اور یہ سندھی ایٹوپی ہے جو یہاں کی ثقافت ہے اور کل اجرک ڈے بھی تھا تو اس کی ویڈیو میں آپ کو شیئر نہیں کر سکیں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گی میں تو یہ ہاتھ کا کام ہوا ہے سارا اور بہت ہی خوبصورت اور نفاصل سے کام کیا ہے اور یہاں کی میں ایک چیز دیکھ رہی تھی یہ بھی دیکھیں سارا ہاتھ کا کام ہوا ہے اس پر کلر وغیرہ کیا ہے تو سندھی اجرک جو ہے ہیدر آباد میں اور سکر میں بہت بڑے کارخانیں جو تمام پاکستان میں سپلائے ہوتا ہے اس کا کام یہ بھی ہاتھ سے بنی ہوئی ہے چھابیاں ہر سائز میں ہیں اور ہر کلرز میں ہیں تو موطر کو بھی میں ساتھ لے کر آتی ہے مگر اس کا چھوٹا بچہ ہے اور ہم لوگ باہر ہوڑ آئے تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں اس وجہ سے گڑیا اور موطر نہیں آسکی تو ہم لوگ آئے کیونکہ بیٹے بیٹے بھی بچے جو ہیں بیزار ہو جاتے ہیں وہ جی دیکھی کہ یہ بالٹی نما انہوں نے بنائی ہے یہ سارا کام جو ہے ہاتھ کا ہے وہ بہت ہی خوبصت لگ رہا ہے میرے تو دل کر رہا ہے میں ہر چیز لوں مگر ابھی میں نہیں لے سکتی کیونکہ ابھی ہم آگے جا رہے ہیں اور اس کا انہوں نے ڈککن بھی بہت خوبصت بنایا ہے موسیقی 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 تو یہ دیکھیں ہم ہائیوے سے گزر رہے ہیں اور یہاں کا بہت ہی خوبصت اور بہت ہی پیارا نظارہ لگ رہا ہے اور چار طرف بہت ہریالی ہے جدر دیکھیں گے ادھر ہی ہریالی ہے تو یہ موسم گھومنے کے لحاظ سے بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ گرمیوں میں مجھ سے زیادہ نہیں سفر کیا جاتا اور یہاں پر اڑتے بھی کام کرتی ہیں کھیتوں میں اور ابھی آج کل سرسو چل رہی ہے تو بہت ہی پیارا منظر لگ رہا تھا تو رستے میں ہم لوگ رک گئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو میں یہاں سے ایتر لے رہی ہوں کیونکہ میں کہیں رکھتی ہوں تو بھلے کچھ نہ کچھ میں چھوٹی سی چیز ضرور لیتی ہوں نشانی کی طور پر یہ میری شروع سے عادت ہے بھلے میں کسی کو دے دیتی ہوں مگر لیتی ضرور ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے تو یہاں سے مجھے مناسب پیسوں میں بہت ہی اچھا ہی تر ملیا تھا اور بہت ساری ویڈائی تھی ان لوگوں کے پاس تو یہاں سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور گھر سے بھی میں آلو میں تھی کی سبزی بناکل آئی تھی کیونکہ مجھے سبزی بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں سے بھی ہم لوگوں نے دال وغیرہ مگا کے کھائی تو یہاں کا کھانا بہت اچھا تھا اور بہت اچھے لوگ تھے یہاں کے اور چائے وغیرہ ہم نے یہاں سے پی تو یہاں سے کھانا اور نہ کھانے کے بعد ہم لوگ آگے جائیں گے تو آپ دیکھیں ہم کہاں جاتے ہیں تو رستے میں ہمیں کچھ لوگ نظر آئے تھے جو یہاں پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا براؤن شگر ہوتی ہے وہ بنا رہے تھے تو ہم لوگ رک گئے تو میں یہاں پر دیکھنے کیلئے رکی تھی کہ یہ کس طرح بر آتے ہیں تو یہاں پر ایک گنے کا جو رس ہوتا ہے وہ نکالنے کے ایک مشین بھی رکھی ہوئی تھی اور یہ رس نکال کے ایک بڑے سے کڑھاؤں میں پکا رہے تھے اور کچھ انہوں نے کچھ چیزیں ڈال کے اس کو پکا رہے تھے تو یہ براؤن شگر بنا رہے ہیں مگر ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تقریباً پندہ پیس منٹ میں یہ شگر تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھنے میں مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ کافی ڈیٹیل سی چیزیں بتا رہے تھے ہمیں کافی مہنتی ہیں آن کے لوگ اور بہت محنت کرتے ہیں تب کہیں جا کے اپنے گھر والوں کا یہ کیفالت کرتے ہیں تو کتنے بڑی کڑھائی میں یہ پک رہا ہے اور کہتے ہیں نا کہ جس کا کام ہوتا ہے وہی کام صحیح کر سکتا ہے ہمیں نہیں پتا یہ کس طرح سے پکا رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کوڈ ڈی 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 فورٹ تو اس کا رستہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا بلکل اس کا رستہ جو ہے اس کی لوکیشن بلکل الگ ہی ہے اور بہت ہی پیارے پیارے منظر سامنے آرہے ہیں تو دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے موسیقی 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 دروازے میں آپ کو بتا رہی تھی کافی بڑے اور بہت مضبوط ہیں اور یہ تقریباً 300 سال پرانے ہیں مگر ابھی بہت مضبوط ہیں اور یہ کیلے اس لئے لگایا جاتی تھی کہ جب جنگ کے زمانے میں ہاتھیوں سے یہ دروازے کو تڑھوانے کی کوشش کرتے تھے تو یہ ایک کیل تقریباً چار چار پانچ پانچ کلو وزنی کیل لگی ہوئی ہے تو تاکہ ہاتھی جو ہیں وہ زخمی ہو جائیں مگر یہ دروازہ نہ توڑ سکیں تو مجھے تو یہاں پر آ کر بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہاں کے لوگوں نے کس طرح سے یہ قلعہ تعمیر کیا اور اتنی سفائی سے اتنی محنت سے اتنی مہارت سے انہوں نے کام کیا ہے جو آج کل کی جو مزدور ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے جو یہاں کی جو ایٹیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اور فرج بنائی ہوئے بہت سفائی سے اور بہت امدگی سے انہوں نے ترتیب سے لگائی ہوئے اور گلائی بھی اتنی اچھی خوبصورتی میں انہوں نے بنائی ہے یہ کافی اوچا ہے اور ہم ابھی کافی اوچائے پہ ہم جا رہے ہیں اور یہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوں گی یہ محرابیں نظر آ رہی ہیں یہاں پر فوجی بیٹھ کر تیروں کے نشانے بناتے تھے جنگ کے زمانے میں تو اب یہ دوسرا دروازہ ہے اس میں بھی سی طرح سے کیلے ٹھوکی ہوئی ہیں اور یہ چھوٹ چھوٹی محرابیں نظر آ رہی ہیں آپ کو جو کافی دور تک اس کا نظر آ رہا ہے مگر دوسرے یہ نظر نہیں آئے گا کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہاں کے فوجی اس طرح سے حفاظت کرتے تھے اپنے قلعے کی اور ابھی میں کافی اوپر آ گئی ہوں اور یہاں سے پورا شہر نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پر فرس ٹیم آئی ہوں میں نے یہاں کا نام سنا تھا مگر کبھی آئی نہیں اور یہ چمگال دیں یہاں پر چھت کے اوپر چھپی ہوئی ہیں اور کافی سارے چمگال دیں جنگ کو دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا مگر یہاں کے جو گائی نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گے ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں یہ نقصان نہیں کرتی اور یہاں کی جو کنڈیاں تھی وہ بھی اتنی بھاری تھی کہ میں نے ہاتھ سے پکڑنے میں بہت بھاری لگ رہی تھی اور یہ جو نظر آ رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں یہاں پر فوجی آرام کیا کرتے تھے اور یہ ان کا کچن بتا رہا ہے کہ ان کا کچن تھا یہ کس زمانے میں بادشاہوں کا کچن تھا جو ابھی اس طرح سے ہے اور یہ لکڑی جو ہے یہ بھی کافی پرانی ہے مگر اسی طرح سے تنی ہوئی ہے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جیل ہے جب کوئی جرم کرتا تھا یہ قیدی ہوتے تھے ان کو یہاں پر رکھتے تھے تو یہاں آ کر میں نے کافی چیزیں دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر فاسی دیا کرتے تھے تو یہ لکڑی کے دو درک سے نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر فاسی دیا کرتے تھے تمام شہر دیکھتا تھا ان کو فاسی دیکھتے ہوئے چڑھتے ہوئے تو سب کا ایک دور ہوتا ہے ابھی یہاں پر بادشاہ ہیں اور نہ ہی ان کی پوجھ ہے اور اتنی بڑی جگہ ہیں جو کبھی ان کا دب دبا ہوتا تھا بادشاہ ہوتا تھا ابھی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ان کا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ سامنے ان کا تخت ہوتا تھا اور بادشاہ یہاں پر ان کے فیصلے کرتا تھا عوام کے اور اس طرح سے لوگ بیٹھتے تھے تو ابھی صرف ہمارے دیکھنے کا مقام ہے اور عبرت کا بھی مقام ہے کہ انسانوں سے ہی رونک ہوتی ہے جو کبھی یہاں پر محل ہوا کرتے تھے اور بادشاہ تو ہوتی تھی مگر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ان کا نام نام ہی ہے بس نہ ان کا پتہ ہے کہ یہاں پر کون سے فوجی ہوتا تھے اور کیا یہاں پر ان کی محفل جمتی تھی اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تاخی بنی ہوئی چابی رکھتے تھے اور یہ دیکھیں دونوں طرف سے زینے آ رہے ہیں اور بیچ میں انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے بہت مہارہ سے تو ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے ڈیزائن دیا ہوا ہے اپنے دور کے حساب سے رونک جو ہوتی ہے ہمیشہ انسانوں سے ہی ہوتی ہے کوئی جگہ سے نہیں ہوتی ہے جو بات لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا اتنا بڑا گھر ہو تو جگہوں سے رونک ہوتی ہے تو انسانوں سے اور محبت سے ہوتی ہے اور یہ جو گائر ہیں انہوں میں کافی ہمیں ساری باتیں بتائیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں تو یہ بتا رہے تھے کہ کوٹ ڈی جی پورٹ اس کا مطلب ہے بیٹی کا قلعہ اس کو کہا جاتا ہے اور ابھی شام کا ٹائم ہو گیا تو ہم لوگ جا رہے ہیں اور یہ کنگیے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گی کافی بہاری اور بزنی ہے تو بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے اور پرانی اور قدیم جگہ دیکھنی چاہیے تو میں نے یہاں پر حالہ سے چادر لیتی ہے جرک تو میں نے ان کو دی تو آپ یقین کر رہے ہیں یہ ہم نے اتنے خوش ہوئے دیکھ کے کہ ان کی آنکھوں سے آسو آگئے اور یہاں بہت غربت ہے بہت یہاں پر لوگوں کے پاس کام وغیر نہیں ہے تو جب میں نے ان کو اجرک دی تو ان کو یقین نہیں آیا تھا کہ میں نے ان کو اجرک دیئے کیونکہ اجرک دینا ایک بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے اور ابھی ہم لوگ واپسی پہ ہیں تو یہ آپ کو یونیورسٹی دکھا رہی ہوں خیرپور کی یونیورسٹی ہے اور یہاں کے رستے ہیں تو رستے میں سے ہم نے ایک شاپ پہ ہم لوگ گئے تھے کچھ خجور وغیر نہیں کیونکہ سکر جو ہے وہ قریب ہے اور یہاں دیکھیں آپ کو کتنی خوبصت چابیاں نظر آ رہی ہوں گی اور ابھی ہم لوگ سکر بیراج سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہ لائٹیں نظر آ رہی ہوں گی سکر بیراج ہی لائٹیں ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے سکر شہر میں انٹری کر لیے تو یہاں سے ہم لوگ جائیں گے ہوتل کیونکہ میرے ہزبین کی جو ڈیلر ہیں ہم لوگوں نے ہمارا کمرہ بک کر آیا ہوا تھا اور کھانے پہ بھی انوائٹ کیا ہے تو یہاں سے ہم لوگ ہوتل جائیں گے وہاں پہ تھوڑا ریسٹ کر کے اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے کھانے کے لیے تو کل ہم لوگ انشاءاللہ ملتان کے لیے روانہ ہوں گے اور ہم لوگ جائیں گے موٹر وے ایم فائف کے ذریعے کیونکہ پہلے جو سفر ہمارا سات آٹھ گھنٹے سکر سے ملتان تک ہوتا تھا اور اب اس موٹر وے کے ذریعے ساتھ تین گھنٹے میں سفرتے ہوگا انشاءاللہ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ آپ کو ملتان کی بھی ضرور سیر کر آئیں گے تو کھانا وغیرہ کھانا کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا فالدہ وغیرہ کھانے کے لیے آئے تو یہاں پر اور میں نے آپ سے کہا تھا جو ملتان کی جو میرے سبسکرائبر ہیں خواتین تو وہ مجھے کانٹیک کر کے مجھ سے مل سکتی ہیں تو انشاءاللہ میں دو دن ملتان میں ہوں گی اور آپ سے ملنے کی کوشش کروں گی آپ لوگ اپنا خیال رکھے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر آ تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا اور آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائے گا اور میں نے آج کی ویڈیو خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ شیئر کیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اپنے خاص طور پر اپنی ماباپ کا خیال رکھیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ